چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ترہ ترہ کی بازاری عدویات اور روٹے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ انتہائی ساتھا اور قدرتی اشیاء کے ذریعے سفید اور خوبصورت سکن حاصل کر سکتے ہیں اس لئے آج آپ کو بتا رہی ہوں حسین رنگت حاصل کرنے کے لئے استعمال ہونے والا انتہائی آزمودہ قدرتی جز حسن یوسف کے ذریعے گوری رنگت حاصل کرنے کا نایات موسکا اس کے ذریعے آپ در بیٹری صرف تین منٹ میں سکن وائٹنگ ریم بنا سکتے ہیں اور دلکش روپ پا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی سکن وائٹنگ ریم کے انگیریز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کرنے ہیں دیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمان بریس کریں تاکہ آپ کو میری ٹیلی نو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور سکن وائٹنگ ریم میں استعمال ہونے والے عقصہ ہیں اس نے یوسف ایک چائے کا چمچ بادام کا پاودر ایک چائے کا چمچ چوپا آٹا ایک چائے کا چمچ لیمو گرس ایک چائے کا چمچ اور پانی ایک چائے کا چمچ سکن وائٹنگ ریم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالی میں یہ تمام اشیاء ڈال کر اچھی طرح مکس کرنے یہ ایک داری ریم بن جائے اگر دارا پن کچھ کم محسوس ہو تو ایک چمچ پانی مزید ملالیں اس کو چیری پر لگائیں سٹارٹ میں ہلکا سا مزاد بھی کریں بی بیس من بعد آپ اپنا چیرہ سادہ پانی سے دھولیں یاد رہیں کہ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی بیوڈی سوپ یا فیس وائٹ روس نہیں کرنا ہے اس نے یوسف کو دائمی خوبصورتی اور گوری رنگت کی زمانت سمجھا جاتا ہے اس نے دلکشی حاصل کرنے والی ہر پروڈک میں اس کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے جو کا آٹا ہماری باڈی کو بہت سے وائٹیمنز اور منرلز فرام کرتا ہے جو کے آٹے میں موجود گزرتی خصوصیات ہماری سکن کی نچو نما کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ بادام ایک پشک بیچ والا پھل ہے جو کہ ہمارے جسم سے گرمی اور پشکی کو ختم کرتا ہے یہ زبردست کی سب کا انٹی آکسیڈنٹی ہے جو کہ سکن کو ترودازہ نم اور خوبصورت بنانے میں بہت فائدہ مند لیمو کے رز چھل کے بیچ ہر چیز میں غزائیت بے پناہ موجود ہے یہ نہ صرف ہمارا خون ساف کرتا ہے بلکہ ہمارے جسم کے فاسد مادوں کو بھی خارج کرتا ہے اس میں خودرتی بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو ہماری جسم کی رنگت نکھاننے میں مدد کرتا ہے یہ کریم نہ صرف جھیرہ ساف شفاق بنائے گی ساتھ ہی جھیرے کا رنگ بھی بہت ساف کرے گی یہ چادوئی کریم ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے